آپ کو ڈی لیمٹیشنز پر بڑے تحفظات ہیں چار دسمبر کو الیکشن کمیشن آف پاکستان چیف الیکشن کمیشن سے آپ کی میٹنگ بھی ہے تو آپ کو کیا تحفظات ہیں اس ڈی لیمٹیشن پر؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے بلدیاتی الیکشن میں ڈی لیمٹیشن کرا گیا ڈی لیمٹیشن کے ایک اصول ہوتے ہیں جب آپ کو یوسی بناتے ہیں تو اس میں کئی ایسے فارمولے ہیں کہ آپ اسی مین شہرہ کو کروس نہیں کریں گے آپ اسی ریور کو ندی کو کروس نہیں کریں گے ریئر وی لائن کو کروس نہیں کریں گے نہیں الیکشن کمیشن تو کہہ رہا ہے کہ ڈسٹکس کے مطابق ہم نے کیا ہے ہم نے کانسٹیوشنل کیا ہے ڈسٹکس سے مطابق کیا ہے ہم نے نہیں میں بتا رہا ہوں نا آپ کو ابھی میر پر خاص میں ہیدر آباد میں اس طرح سے ڈی لیمٹیشن کی گئی ہے کہ جو ایمکیم کے آباد علاقے ہیں جہاں پر ان کا ووٹ بینک ہے ان کو چار چار تین تین حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور رولر ایریا کے ساتھ کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کے پی ایس کو اس طرح سے ڈسٹکس کیا گیا ہے کہ ایک پی ایس جو ہمارے پاس ہوتی تھی اس کو تین حصوں میں تقسیم کر کے اور رولر ایریا کے ساتھ اب اگر ہمیں کہیں پہ پچاس ہزار ووٹ پڑھنے تھے جو ہمارا ووٹ بینک ایریا تھا اس پچاس ہزار کو اب انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی کہ بارہ بارہ ہزار دوسری طرف اگر تیس ہزار ووٹ ہے رولر ایریہ کا تو وہاں پہ یہ بارہ ہزار ووٹ انہوں نے ڈال دیا تو اس طرح کی جنمینڈرنگ کی گئی ہے جو کسی قیمت پہ قابل قبول نہیں ہے اور اسی حوالے سے کل پریس کانفرنس جہاں پہ ہمارا آج جلسہ ہو رہا ہے یہاں پہ خالد مقبول صدیقی بھائی نے پریس کانفرنس میں یہ تمام چیزوں کو آشکار کیا ان تمام چیزوں پہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پہ پھر الیکشن کمیشن نے ہمیں بلایا ہے ان کو مدعو کیا ہے کہ آپ کے جو تحفظات ہیں تو آپ جائیں گے چار تاریخ کو تو اگر یہ تحفظات دور نہیں کیے جاتے تو پھر آپ کا کیا لاعمل ہوگا یہ تو جب چار تاریخ کو میٹنگ ہو گیا اور دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس پہ کیا حکمت عملی ہمارے ان تحفظات کو وہ دور کرنے کی یقین دہانی کراتے ہیں تو اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جائے